ریاست کی طرف سے سڑکوں پر کنٹینر لگا کر احتجاج کو روکنے کی جو حرکت ہے بہت فضول ہے اور اس میں کوئی لوجک نظر نہیں آتی اور پچھلے پچھتر سال سے ہم یہی چیزیں دیکھ رہا پچھلے کوئی دس بارہ سال سے بلکہ بس پچیس سال سے یہ جو حرکت کی جاری ہے اس میں شدت آگئی ہے کنٹینر پکڑے جاتے ہیں ان کے مالکوں کو ڈرائیہ دھمکایا جاتا ہے تھوڑے سے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں یعنی کنٹینر جو کہ اشیاء ضروریہ کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے استعمال ملایا جانا ہے لوگوں کی سہولت کے لیے استعمال آیا جانا ہے یعنی اشیاء جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کی جائیں تاکہ لوگوں کو آسانی رہے ان کی روز مرا زندگی متاثر نہ ہو ہم کیا کر رہے ہیں ان کنٹینرز کو اٹھاتے ہیں اور لگا کر جناب سڑکوں کو اوپر لگا کر سڑک بند کر دیتے ہیں اس سڑک بند کرنے سے کوئی احتجاج بلا روکا جا سکتا ہے دوسری طرح جو احتجاج کرنے والے ہیں بھائی بڑی مطلب میں ان کو بھی داد دیتا ہوں کہ جب آپ نے احتجاج کرنا ہے تو کس چیز کی اجازت لے رہے ہوتے ہیں کبھی ڈی سی کے دفتر جا رہے ہوتے ہیں کبھی عدالتوں سے رجوع کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی بہانہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے راستے روک لئے گئے ہیں اور اس لیے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں کنٹینر رکھ کر اگر کسی نے رکھ دی ہیں تو آپ اپنی عددی طاقت کو سامنے لے کے ہیں اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ اگر کٹے ہو جائیں گے تو کنٹینر ان کا کیا بگاڑ سکیں گے یعنی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چوہے بلی کا کھیل ہے کچھ سیاسی لوگ ہیں وہ شہد ذاتی طور پر ہی کہہ دیتے کہ یار آپ کنٹینر لگا دیں ہم اپنے ووٹرز کو یا اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کو ایک بہانہ دے دیں گے دیکھیں جی ہمارے راستے روک لیے کہ اس لیے ہم احتجاج نہیں کر پائے یعنی احتجاج کرنے والے بھی ایک فضول سی حرکت کر رہے ہیں اعلان کر دیتے ہیں لیکن پھر ان میں وہ کو نظر نہیں آتا دم خم اور پھر ریاست بھی ماشاء اللہ کنٹینر لگا کر یہ ظاہر کرنے کوشش کر دی کہ اس نے احتجاج کو روک لیا ہے کنٹینر لگا کر احتجاج کرنے کی یہ جو بھونگی حرکت ہے مجھے یہی نظر آتی کسی اور دنیا میں تو مجھے نظر نہیں آتی اور پھر جب کنٹینر لگا دی جاتے ہیں تو اس سے احتجاج کرنے والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ تو عوام کو ہوتا ہے وہاں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو مسئلہ اوراں جنرل سکول جانا ہوتا ہے بریز ہیں جو ہسپتالوں کو جا رہے ہوتے ہیں دفاتر میں لوگ جا رہے ہیں کھانے پینے کی اشیاء لینے کے لیے خواتین اور مرد حضرات مارکیٹس تک آ جا رہے ہوتے ہیں مسئلہ تو ان کو ہو رہا ہوتا ہے یعنی ہم نے عوام کی سہولت کو مد نظر نہیں رکھنا بلکہ ایک فضول سی حرکت کرنی ہے اور کنٹینر لگا دینے اور پھر احتجاج کو روکنے کا جو ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے وہ رکھنا ہے یہ بند کر دینا چاہیے اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے احتجاج کریں تو پھر تسلی سے کریں اور جو کنٹینر لگا کر احتجاج کو روکنے کا جو سلسلہ ہے تو بھئی اس کو بھی بند کریں میں دوبارہ ان کا اپنے ڈیرز رکھیا رکھیے گا اللہ حافظ